ہارس بھائی کیا حکم ہے؟ ہارس فاروقی میرانی ہارس فاروقی صاحب کتوں کال کیتا ہے؟ کان سے کال کیا آپ نے؟ پاکستان سے کس شہر سے؟ پاکستان راولپنڈی اسلامباد راولپنڈی اسلامباد حکم کر رہا بھائی صاحب کیا حکم؟ فون کو نہ الائیم فون کو ایک جگہ رکھ گیا نا بلکل درمیان فون کے سکرین کے درمیان آجائیں چند سوالات سب سے پہلا سوال یہ ہے چہرہ سینٹر میں لاؤنا اپنا چہرہ مزید مزید آہ اب بہتر بہتر آہ بھی صحیح بسم اللہ سب سے پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ موجودہ جو قرآن کریم ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس کا حجت ہے قرآن مجید حجت ہے اللہ کا موجودہ قرآن کریم اور کہاں سے؟ معدومہ بھی کوئی قرآن ہے وہ تو معدومہ آپ کے کتب میں ہے نا معدومہ کتب جس کو جلا دیا اس وقت معدومہ قرآن وہ تو آپ کے کتب میں ہے موجودہ جو قرآن کریم ہے موجودہ قرآن کریم کی چھ ہزار کچھ آیات ہیں چار سو ٹھیک ہے؟ آپ کی کتب میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارے قرآن کی سترہ ہزار آیات سے زیادہ ہیں آپ کی کتب حصول کافی میں لکھا ہے تو اس کے ہمیں نہیں معلوم دیکھیں قرآن کی آیت کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں نا قرآن کی آیت ہوتی ہے اس میں تو آپ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کے جو مختلف قرآات ہیں بھی اس میں بھی آیات میں اختلاف ہے پتہ آپ کو حالا یہاں تک کہ سورہ فاتحہ میں بھی اختلاف ہے کہ اس کے کتنے آیتیں ہیں کیونکہ ایک آیت آپ دو الفاظ کو ملا کے ایک آیت بناتے ہیں یا پانچ الفاظ کو یا سات الفاظ کو تو یہ قرآن کی جے آیات کی عدد ہے ابھی موجودہ جو مختلف ہمارے پاس مشہور قرآات ہیں ان میں نمبرنگ جو ہے قرآن کی آیات کی نمبرنگ میں اختلاف ہے آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی حدیث وغیرہ تو ہے نہیں کہ آیت آیت کیا ہوتی ہے تو یہ آیت کیونکہ مختلف قاریوں نے قرآن کی آیات کے مختلف نقل کی ہے تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ کس طرح کہاں وقف کرتے تھے کہاں کس کو آیت قرار دیتے تھے نہیں دیتے تھے یہ تو ہمارے پاس جو پہنچا ہے وہی ہے ٹھیک ہے نا حدیث ودیث تو کچھ بھی نہیں ہے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں میں آپ نے جو کہا ہے نا کہ آپ نے کہا پہلے میری پوری بات سنیں موجودہ جو قرآن کریم موجود ہے موجودہ جو جس کو ہم بھی پڑھتے ہیں اور آپ بھی پڑھتے ہیں اس قرآن کریم کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے حالکہ آپ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ ہمارے جو بھائی آتے ہیں ہمارے اور ان کو بہت شوق ہوتی ہے کہ اپنے سوال بار بار دوہ رہے ہیں آپ کے سوال سمجھ آئیے نا آپ نے کہا کہ آپ کے کتاب میں لکھا ہے کہ سترہ ہزار آیات ہے قرآن مجید کے تو میں آپ کے خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ آیات جو ہے نا آپ کو پتا ہے کہ آیات کیا ہوتی ہے قرآن مجید میں کوئی حدیث ہے کہ آیات کی ڈیفینیشن آپ کو بتا دے آپ مجھے بتائیں کہ مختلف قرآن میں آیات کی نمبرنگ آج جو موجودہ قرآن ہے اس میں کیوں اختلاف ہے کیوں نہیں ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا مجھے بتا آپ کی تعلیم کی تھی پہلے مجھے اپنے باتیں بتاؤنا آپ تعلیم کو چھوڑے میری نہیں چھوڑے نا ابائی صاحب بائی صاحب ادھر بات کرنا ہے نا لوگ بھی دیکھ رہے ہیں آپ مولوی ہیں آپ کیا چیز ہیں آپ بتائیں نا لوگوں کو میں عالم ہو آپ میرے عزت گفتکو کریں بس میں کہاں باغ رہا ہوں میں آپ کے عزت کر رہا ہوں آپ لڑائی کے لیے تو نہیں ہے بات کرنے کے لیے آپ عالم ہے کیا پڑھی آپ نے پڑھا کیا ہے آپ نے کیا پڑھا ہے نا ہو بھائی صاحب آپ نے کیا پڑھا ہے مجھے بتائیں میں نے کیا پڑھا ہے میں عالم کورس کیا آٹھ سالہ درس انظامی کورس مکمل کیا اچھا اب کہاں سے کورس مکمل کیا ہے یہاں پاکستان کے شہر راول پنڈی سے اچھا 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 اب کیا مصروفیات ہیں آپ اب کیا ذمہ داری انجام دے رہا ہے اب میری مصروفیت بس مسجد میں امام خطیب ہوں اچھا اچھا وہ در پنڈی میں جی جی اچھی بات اچھا آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آہ میں آپ کو ایک چیز دکانے دیتا ہوں یہ کتاب ہے سنن سعید ابن منصور المجلد الثانی چابدار سمیعی للنشر کتاب چپیہ سنو چودہ سو چودہ انیس سو ترانوے میں یہاں پہ میں آپ کو لے کے چلتا ہوں صفحہ نمبر ایک سو چار سو بتیس میں یہاں پہ حدیث ہے حدثنا سعید قال حدثنا اسماعیل ابن ابراہیم عن ایوب عن نافع عن ابن عمر عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ میں سے کسی کو حق نہیں ہے کہ یہ کہہ دے کہ میں نے سارا قرآن لیا ہوا ہے میرے پاس سارا قرآن ہے تم لوگوں کو کیا معلوم کہ پورا قرآن کیا ہے قد ذہب منہ قرآن کثیر بہت سارا قرآن ہے جو غائب ہو چکا ہے معدوم ہو چکا ہے ولیکن یہ کہتے ہو کہ قرآن ہمارے پاس وہی ہے جو بچ گیا ہے یہاں پہ اس کی حاشہ نمبر دو میں اس کے سند کے متعلق محقق فرماتے ہیں اس کی سند کی ظاہر یہ ہے کہ صحیح ہے اس میں شک کا کوئی محل و گنجائش نہیں ہے لأنہو محل بسلسلت من عیمت الحدیث کیونکہ یہ سند مزین ہے عیمہ حدیث کے ناموں کے ساتھ فاسماعیل ہوا ابن علیہ وعیوب ہوا سختیانی ونافع مولا ابن عمر تو یہ سب کے سب عیمہ حدیث بڑے بڑے جلیل شیخین کے رواہت ہیں اور اس میں زہب قرآن ان کے فیح بہت سارا قرآن چلا گیا ہے تو اگر آپ کہتے ہیں شیعوں کے پاس حدیث ہے کہاں پہ چلا گیا آپ مجھے یہ بتیں کہاں پہ چلا گیا وہ اب لائے میں عمر سے پوچھو کہاں پہ چلا گیا اس نے نہیں بتایا اس نے خواب پورا پورا قرآن آپ کے پاس نہیں ہے بہت سارا قرآن چلا گیا ہے کہاں چلا گیا ہے اس نے نہیں بولا آپ کی بنیادی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ اصل قرآن جو ہے تو امام مہدی کے ظہور کے بعد آئے گا آپ کے بھی بنیادی کتب میں ہے کہ قرآن بہت سارا قرآن ضائع ہو چکا ہے پورا قرآن نہیں آپ کے پاس نہیں اپنی بات کریں آپ اپنی بات کریں آپ عالم دین ہے آپ عالم دین ہے آپ دوسرے پہ تعان کرنے آئے ہیں پہلے اپنی حالت دیکھتے نا اگر ایک شخص مثلا خود وہ چور ہے دوسرے کو کہہ سکتا ہے کہ آپ نے چوری کیا حضر ایک شخص حضر ایک شخص نے خود بھئی چور ہے وہ جیل میں جیل میں پچاس سال کی قید ہے اس کو اب دوسرے آدمی کو کہہ دیکھا کہ آپ نے چوری کی تم اپنی حالت پہلے تو دیکھو نا وہ ادھر ادھر کی نہیں ہے یہ کتاب ہے ادھر ادھر کی بات نہیں ہے آپ ہم پہ تعانی لکھا ہے قرآن مجید کہ میں آپ کو ایک حدیث سناؤں آپ کے اپنی کتاب سے یہ پہلے آپ آلے میں دین ہے پہلے تحقیق کرتے ہیں اگر ابھی تحقیق نہیں ہے تو میں آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں آپ ایک دو ہفتے تحقیق کر کے آ جائیں قرآن پہ آپ کے ساتھ مناظر کرتے ہیں تیاری کے بعد آپ تیاری کر کے قرآن پہ مناظری کی تحقیق کی ضرورت کیا ہے تحقیق کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے اس کو تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے تو سن لو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ کتاب ہے مسلم صحیح مسلم چاہت دار الفکر کتاب چپیا سنة چودہ سببتیس دار الفکر بیروت میں یہ کتاب الرضاعة رضاعة کی کتاب کتاب الرضاعة التحریم بخمسی رضاعات ہے نعنی آئیشہ آئیشہ نے فرمایا کانا فیما انزل مل القرآن قرآن میں نازل ہوئی تھی عشر رضاعات معلومات یحرمنا دس رضاعات معلومات محرمیت کا سبب ہے ثم نسخنا پھر یہ نسخ ہو گئی بخمس معلومات پانچ معلومات کے ساتھ فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وَهُنَّ فِي مَا يُقْرَ مِنَا الْقُرْآن یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی وفات ہو گئی ہے اور یہ قرآن مجید میں اس کی تلاوت ہوتی تھی اب دکا ہوں جائے یہ آیا قرآن میری بات سنیں میری بات سنیں نسخ اور چیز ہے غائب اور چیز ہے نسخ نہیں ہوئی نسخ منصوخ حکم نسخ ہوا بھائی صاحب حکم نسخ ہوا لفظ موجود ہے لوگ اس کو پڑھتے ہیں باس آیات ہوتی ہیں نسخ باس آیات باس آیات باس آیات باس آیات نسخ ہمیں دکھا دو وہ تو کہہ رہے کہ یہ قرآن میں موجود تھی لوگ اس کو پڑھتے ہیں نسخ منصوخ کو دونوں کو وہ تو آپ زیادہ عالم ہے یا آیشہ زیادہ عالم ہے نہیں میں حدیث کا انکار نہیں کر رہا ہوں حدیث بالکل صحیح ہے کس کا انکار کر رہا ہے آپ کے سمجھنے میں فرق آپ کے سمجھنے میں فرق ہے نسخ اور چیز ہوتی ہے غیب اور چیز ہوتی ہے آپ غیب کی حدیث مجھے دکھائیں کہ غیب ہویا قرآن کریم اور یہ حدیث دکھائیں کہ امام مہدی تو پاس حاصل قرآن کریم دیکھیں آپ کا قرآن کا آپ کا تو غیب ہوئے وہ معدوم ہو گئے آپ کے پاس تو کسی کے پاس نہیں ہے کیونی ہمارے پاس اصلی قرآن کریم موجود ہے اصلی قرآن کریم موجود ہے ملاحظہ فرقہ یہ اصلی قرآن اس کو دکھا دیتے سننو ابن ماجہ چاب دار الفکر کتاب چپیہ سنہ چودہ سو چوبیس دوہزار تین میں یہ کتاب ہے باب و رضاہ الكبیر کتاب النکاح میں حدیث نمبر انیس سو چوالیس مولی صاحب آپ کی معلومات آپ نے جو در سے نظامی پڑھیا نا اب مزید اما آپ کو کچھ نظامی پڑھاتے ہیں نظامی سیکھو عبد الرحمن ابن قاسم قاسم ابن محمد سے اور وہ عائشہ سے روایت کرتے ہیں قالت عائشہ نے فرمایا لقد نزلت آیت الرجم آیت نجم رجم نازل ہوئی ہے و رضاعت الكبیر عشر کبیر کو بڑے آدمی کو دس دفعہ چاہتی دے دو وہ محرم بن جاتا ہے و لقد کانا فی صحیح تستن تحت سریری وہ یہ سب قرآن میں نے کاغذ میں لکھاتا کتاب میں لکھاتا وہ میرے بستر کی نیچے حالت دیکھو کوئی بھی آپ لوگ پنڈی میں یہی رسم ہے آپ کے پاس قرآن کو چرپائی کی نیچے رکھتے ہو فلمہ مات رسول اللہ صلی اللہ اگر کوئی چرپائی کی نیچے رکھ کے اس پر سو جائے وہ مسلمان یا کافر ہے بتاؤ مطلب یہی اگر کوئی قرآن کو بستر کے نیچے رکھے اس پر سوتا رہے وہ بھئی قرآن کو بستر کے نیچے رکھتے ہیں یا اوپر قرآن کے احترام ہے اس پر سوتے ہیں مولوی صاحب پنس گیا ہے فتوہ نہیں دے گا فتوہ نہیں دے گا فتوہ نہ دو لوگوں کو پتا چل گیا آپ کو بس جواب نہیں ہے فلمہ مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ و تشاغلنا بموتی اب وہ غائب ہو گیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہاں غائب ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے بکری آکے کھا گئی ہے وہ قرآن بہت سارا قرآن سائے ہو گئے وہ کھا گیا بکری کھا گئی ہے ہاں جی حارس بھائی بکری کیا جسے کھا ہے بکری رو کھا ہے نہیں آئیشہ کی حدیث دکھا رہا ہوں مزاق کیوں کر رہا ہوں میں حدیث دکھا دی آپ کو بستر کے نیچے ہا رہا ہے منو ڈس مولوی منو ڈس اس سوال کا دعا ہے ہاں دوسری بات قرآن آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کہاں گیا کہاں گیا جواب یہ ہے بکری کھا گئی آپ کی اممہ نے جواب دے دی بکری کھا گیا اب مزید بولو آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے ہیں آپ کی بات کا کیا جواب دے دوں تم میرے بات تم بتاؤ نا تم میرے ایک بات کا جواب دیں تو پر آپ растے کے آپ کیا کہتے ہیں یہ قرآن کریم ٹھیک ہے یا نہیں بلکل ٹھیک ہے کوئی نے کہے ٹھیک ہے لعنت ہے اس پر لعنت ہے پھر اصول کافی کے مصمد پر بھی لعنت کریں نہیں میں نے کہا جو قرآن کو نہ مانے نہ لعنت ہے میں نے نہیں کہا موجودہ قرآن یہ سب اللہ کا کلام ہے یہ سب اللہ کا کلام ہے یہ سب اللہ کا کلام ہے جو بھی ہے اس کہہ دیکھئے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے اس پہ لعنت ہے جو بھی کہہ کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو اس پہ لعنت ہے اصلی بھی ہے یا نہیں ہے بلکل اصلی ہے اللہ کا کلام ہے غیر اصلی بھی ہو سکتا ہے بھئی آپ پتھان تو نہیں ہے بھئی آپ پتھان ہے بھئی آپ مجھے لگتا ہے آپ پتھان ہے بھئی کہتا ہے اصلی ہے پتھان نہیں ہے میں آپ کی کتابوں سے بات کر رہا ہوں بھئی آپ لگتا ہے مجھے پتھان ہے پنجابی آپ پتھان ہیں میں مسلمان ہوں میں شیعہ نہیں ہوں مسلمان تم شیعہ نہیں ہوں اچھا شیعہ لہونے کے لائق بھی نہیں ہے نا شیعہ ہونا جو توفیق مانگتا ہے توفیق مانگتا ہے بھئی توفیق ٹھیک نہیں وہ نور کی زمانتی یہ ہونا توفیق نہیں مانتا ہے سلمان ہونا توفیق مانتا ہے مومن ہونا توفیق مانتا ہے ایک منٹ اچھا مزید کچھ بولنا ہے آپ نے ابھی کیا جواب دینا ہے آپ کے کتب میں میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا میرے سوال یہ ہے کہ آپ کا قرآن تو امام مہدی علیہ الرزوان کے ظہور کے بعد ہوگا تو آپ کی تو بکری کہا گئی نا تو کون سب بہتر ہے کہ محفوظ ہو آپ کی تو بکری کہا گئی ہے آپ کے قرآن تو بکری کہا گئی نا بکری نہیں کہا کیا فرق پڑتا ہے قرآن کریم کی ہر آیت صحابہ اکرام نے جیسے لکھی ہے یہ حق ہے یہ سچی ہے قیامت کی صوبہ تک اس میں کوئی تبدیلی بھی نہیں کر سکتا وہ حدیث دکھاؤ وہ حدیث دکھاؤ وہ روایت دکھاؤ تمہارے اکابر دیکھو ایک دفعہ ہم کہتا ہے نا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے آپ حدیث نہیں ہے آپ کوئی راوی نہیں ہے آپ کوئی صحابی آپ کچھ بھی نہیں ہیں آپ ایک مولوی ہیں آپ اگر کتاب سے نکال کر بخاری سے مسلم سے نکال کر لوگوں کو سنائیں تو آپ کی بات صحیح ہے ویسے اپنے سے منگڑت بات بنائنا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن صحیح ہے آپ کے نزدیک کامل ہے وہ دکھاؤ وہ حدیث دکھاؤ وعیشہ عیشہ تو کہہ رہے بکری کہا گئے یہ پوری قرآن کو عبداللہ ابنہ عمر کہہ رہے کچھ قرآن بچ گیا ہے اب میں عمر کا بھی قول آپ کو دکھا دیتا ہوں عمر صاحب کا بھی قول دکھا دیتا ہوں کہ عمر کیا فرمان تھے فرمات میں یہ دکھا ہے یہ بکری کتاب ہے اب کی کتاب میں لکھا ہے اب بھئی اپنی کتاب تم نے فاضل نہیں کہا ایسے کہہ رہے ہو ابھی تمہارے کتاب میں دکھا دیا پر کہتا ہے تمہاری کتابوں میں لکھا ہے یہ سننے ابنے ماجا ہے بھئی ابھی دکھا دیا کہتا ہے تمہاری کتابوں میں لکھا ہے مسلم دکھا دیا بھئی کہتا ہے تمہاری کتابوں میں لکھا ہے ابھی چھپ کرو ابھی بخاری میں دکھاؤں گا مولوی مولوی تو پنس گیا آج گذہی طرح پس گیا مولوی مولوی پس گیا پنس نہیں گیا اب اس کا جواب دینا اب میں تمہانو پسانا اے تکو جی اے وکو سیئل بخاری بخاری آکے نہیں عشیوں کے کتاب ہیں آپ کے کتاب ہیں اب بتاؤ حرس بخاری محمد ابن اسبعیل البخاری سیئے چابدار احیات تراث العربی کتاب چپی سنہ دو آزار ایک میں دار احیات تراث العربی یہ صفحہ نمبر بارہ سو سٹھا سٹھ بارہ سو سٹھ سٹھ کتاب کونسا ہے کتاب الاحکام باب الشہادتی تکونو عند الحاکم فی ولایتی القضاء او قبل ذالک للخسن یہ حدیث نمبر سات ہزار ایک سو انتر ہے اس کے بعد یہ باب ہے اس کے بعد روایت ہے حدیث عمر کی روایت ہے لو قال عمر لولا ان یقول الناسو زادہ عمرو فی کتاب اللہ لکتب تو آیت الرجم بیدی آئے رجم مجھے دکھاؤ قرآن میں آئے رجم مجھے دکھاؤ لولا ان یقول اگر لوگ یہ نہ کہیں کہ عمر نے قرآن میں اضافت کیا ہے میں آئے رجم اپنے ہاتھ سے لکھ دیتا قرآن میں میں لکھ دیتا یہ عمر کی شہادت عائشہ کی شہادت عبداللہ ابن عمر کی شہادت کے قرآن ناقص ہے قرآن کو بکری کہا گئی ہے حارس جواب دینا حارس جواب دینا ہاں کیا نہیں ہے کیا میں نے غلط بولا ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کی عقیدے تو آپ کا تو آپ کا جو عقیدہ ہے نا یہ آپ نے ایک منگرد عقیدہ بنایا جس کی کوئی دلیل نہیں ہے ایک آپ کے کتب کا عقیدہ ہے بخاری کا عقیدہ ایک منٹ بخاری کا جو عقیدہ ہے عائشہ کا عقیدہ ہے عمر کا عقیدہ ہے صحابہ اکرام کا جو عقیدہ ہے کہ قرآن ناقص ہے قرآن کو بکری کہا گئی ہے سہید بخاری کی جو روایت پڑی ہے اس کی سنت پڑیں بخاری کے سب روایت بالعجمہ سے یہ ہیں بخاری کے سانی عید میں جدال نہیں ہوتا مسلم کے جو حدیث پڑی ہے بخاری کے روایات زہید ہیں ہماری کتاب ہے یا آپ کی کتاب ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بخاری میں کئی حدیث زہید موجود ہیں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں آپ کی کتاب میں جو اصول کافی نے لکھا ہے جو الستفسار نے لکھا ہے جو مرات الوقول میں لکھا ہے کہ یہ قرآن اس سے قرآن کے سار آیت مجھے بتائیں حضرت عزیز اللہ تعالیٰ نے کیا وہ قرآن کریم پڑھا آپ مجھے بتاؤ نا تو دیکھو بھائی میں آپ کو بخاری کے متعلق یہ کہتا ہے بخاری کے روایات میں ضعیف ہے ضعف موجود ہے ملائزہ فرماؤ عزیزوں کہتا ہے بخاری کے روایات ہمارے نظر اب بخاری سے بھی شیعوں کے مقابلے میں آتا ہے نا بخاری سعاد اٹھاؤ قرآن سعاد اٹھاؤ صحابہ سعاد اٹھاؤ سب سعاد اٹھاتے ہو یہ دیکھو سید مسلم بشرح النووی جلد نمبر ایک چابدار الفکر یہاں پہ نووی صاحب اس کتاب کے مقدمے میں کیا فرماتے ہیں اتفق العلماء رحمہم اللہ علا انہ اصحح الكتب بعد القرآن العزیز السحیان البخاری و مسلم وَتَلَقَدْهُ الْأُمَّةُ بِالْقَبُولِ وَكِتَابُ البخاری اصححوما وَأَكْثَرُوما فائدہ اتفق سب علماء کا اجماع ہے کہ سب سے سید ترین کتاب قرآن کے بعد بخاری مسلم یہ آپ کے علماء کا اقوال ہے التقریب والتیسیر اس کا مطلب کیا ہے اجماع ہے التقریب والتیسیر لمعرفت سنن البشیر والنذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاب دارو کتب العربی نووی صاحب کی کتاب ہے اول مصنف في الصحیح المجرد سعیو البخاری ثم مسلم وَهُمَا أَصَحُ الْكُتُبُ بعد القرآن آپ نے اس کو قرآن کے بات قرآن کا بہنبائی بنا دیا میں آپ کی خدمت بہنگور دکھا دوں یہ کتاب حجت اللہ البالغہ تعالیف شاولی اللہ ابن عبد الرحیم الدہلوی جزء اول چاب دار الجیل کتاب چپیہ سنة دوہزار پانچ میں اما الصحیحان فَقَدْ اتَّفَقَ الْمُحَدِّثُونَ عَلَىٰ أَنَّ جَمِيعَ فِيهَا مِنَ الْمُتَّسِلِ الْمَرْفُوَ صَحِحٌ بِالْقَطْ وَأَنَّهُمَا مُتَوَاتِرَانِ عَلَىٰ مُسَنِّفِيهِمَا وَأَنَّ كُلَّ مَنْ يَهُونَ كُلَّ مَنْ يَهُونَ وَأَمْرَهُمَا فَهُوَ مُتَّبْ مُبْتَدْعٌ مُتَّبِعٌ غَيْرَ سَبِيعٌ لِلْمُؤْمِنِينَ صَحیحان بخاری مسلم سب کا اتفاق ہے کہ اس میں روایت سب صحیح ہے اور جو اور جو بخاری مسلم کے سند میں جرح کرے تو وہ کیا ہے مُبتَدع ہے آپ بدعاتی بن گئے آپ کی بیوی آپ پہ حرام ہو گیا آپ نے بخاری پہ جرح کیا نا آپ کی بیوی آپ کی بیوی آپ پہ حرام ہو گیا نکاح آپ کی باطل ہے آپ کی نکاح باطل ہو گیا تمہاری کتاب ہے اسی لیے تمہاری نکاح باطل ہو گیا آج بدرسے میں گزارا کر رپڑے گا آج بدرسے میں گزار رپڑیں گے اچھا اچھا یہاں پہ دو بات ہیں پہ میرے محترم ناظرین محترم ناظرین اب میں حریص بھائی میری بات اچھی طرح سے سن لیں دیکھیں ایک بات ہے جو آپ عوام کو سناتے ہو کہ قرآن کامل ہے ہمارے اجوہ ہے قرآن کامل اس کی دلیل کوئی نہیں ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے نا آپ کے جو اہمہ ہیں آپ کے پاس ایک حدیث نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے ایک صحابی کا قول نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے دیکھاؤ پر دیکھاؤ دیکھاؤ آپ کے پاس صحابہ کے صحیح ترین اقوال ہیں کہ قرآن ناقص ہے قرآن کو بکری کہا گئی ہے باقی قرآنوں کو عثمان نے جلا دیا یہ آپ کے پاس صحیح حدیث ہیں آپ کے کتب میں بری پڑی باقی ہے قرآنوں کو نہیں جلا ہے یہ قرآن میں اختلاف تھا کراعت پر اختلاف تھا مساحف میں اختلاف تھا کراعت باد میں وجود میں آئی ہیں کراعت باد میں وجود میں آئی ہیں وہ مساحف میں اختلاف تھا مساحف کو جلایا ہے قرآن پر اختلاف تھا پھاتھ سنو گال سنو آپ محنت کرو نا وہ حدیث نکالو کہ قرآن کامل آپ کے پاس ایک مہینے کا وقت ہے آپ وہ حدیث لairא میں چینل کا پاسورٹ آپ کو دے دیتا ہوں حسن اللہ یاری کے جو چینل ہے نا میرے سارے ویڈیو تم ڈیلیٹ کرو تم اپنا اور اپنے اساتید کا ادھر بیٹھ کے اپنے طالب علموں کے ساتھ جو کام تم کرتے ہیں انہوں مدرسے میں اس کا ویڈیو بنا کے اس چینل پر رکھتے ہیں نا قرآن کریم کی آیت اس کا جواب ہم دے چکے ہیں اس کا جواب ہم دے چکے ہیں اس کا جواب ہم دے چکے ہیں ٹائم زائنہ کرو مجھے بات کرنے تھے تو دونوں فریقیں ان کے پاس حدیث بری پڑی ہیں حدیث ایک بھی نہیں ہے قرآن کی آیت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے قرآن کامل ہے پس ان کا رٹہ ہے قرآن کامل قرآن کامل قرآن کامل تو آئیشہ کیا جو کہ رہی ہے یہ آیت جتی ہے کس کتاب کی طرف اشارہ ہے حضرت علی رضی اللہ علیہ وآلہ حضرت علی کے پاس سارے صحابہ کے پاس اچھی بات ہے صحابہ کے پاس قرآن تھے اب حارس بھائی اب یہ بحث قرآن کی یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے اب کسی بڑے مولی کو لے کر آنے دور میرے اطلاق اپنی کتاب کی صفائی دیں اپنی کتاب کی صفائی دیں تو بات کرنے نہیں دیکھتے نا جب میں جواب دینے لگتا ہوں تم کارڈ دیتا ہوں نا کارڈ دیتا ہوں آپ اپنی بات ابھی تک نہیں کر رہے ہیں ابھی تک آپ نے اپنی بات نہیں کی امام مہدی جو قرآن لے کہیں گے وہ کون سا قرآن ہے کب آئے گا کب اس کا انتظار کرنا ہوگا دلیل یہ ہے دلیل یہ ہے آپ کے قرآن تو بکری کہا گیا آپ کے قرآن جو امام مہدی کے پاس بھی نہیں ہے وہ تو بکری کہا گیا وہ تو لا اللہ اپنے قرار کی حفاظت کر سکے نہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحیر کی حفاظت دے ایک بکری نے اللہ کو شکست دی آپ کو تو یہی دین ہے نا یہ تو قرآن کریم آپ کی یہ حالت ہے اور بات کرنے دو نا بھائی صاحب بھائی بات کرنے دو اور گل سنو اور گل سنو بات کرنے دو تم مجھ سے سوال کرتے ہو تو جواب دینے دو نا ہارس بیاں یہاں پہ آتے ہو نا ادھر آتے ہو ادھر اٹھ پڑ دیا ہے ادھر دردناک عذاب ملتی ہے تم جیسوں کو ایسے یہاں بھوٹ آگیا ہے میری بات پوری سنیں موٹ آگے نہیں بات کا جواب دیں گلیل سے جواب دیں ہسنی چلے گی بات مزاق کی نہیں ہے قرآن کریم کی ہے آپ ہنسرے آگے مسکرار ہیں تو جواب دینے دو نا جواب دینے لگتا ہوں تو تم کارڈ دیتے اوپر کہتے ہیں جواب دو جواب میرا سوال پورا ہونے دیں آپ کہتے ہیں کہ سوال آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہی پرانے سوال کو تبارہ تقرار کرو گی حاضر آیات اللہ تعالی نے اللہ تعالی بھی نہیں کر سکے ہیں یہ تو آپ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آئے تھے جنہوں نے صورت بنانے کی کوشش کی تھی الفیل و ملفیل اور اپنے بروں کے پاس پیش کی تھی الفیل و ملفی اللہ غرط و مطبی آیت کے اوپر آپ کا ایمان ہے یا نہیں ہے اس کا کیا تعلق ہے قرآن کے کامل ہونے سے کیوں نہیں ہے یہ تعلق ہے ودو شہدہ کم من دون اللہ کارے گوھوں کو جمع کرو آپ نے مجھ سے ٹائم لیا کہ میں سوال کر رہا ہوں سوال تو کر نہیں رہے میرا سوال ہی ہے آپ دیکھیں اردو میں اگلپ سے انگلیش میں کنفیوزڈ عربی میں کہتے ہیں حیران حیران سرگردان یہ بچارہ کنفیوز ہے اور یہ ابھی اس کو ندامت ہو رہے یہ کدھر کیوں آئے میں کیونکہ آپ کی کلپ بن گئی اور آپ کی کلپ ایسے بن گئی کہ سب لوگ اس کو دیکھ کے ہنسیں گے ہمیشہ کے لئے ہنسیں گے نہیں آپ کو دیکھ کے ہنسیں گے میری بات کا جواب ابھی تک آپ نے نہیں دیا میرا سوال ہے کہ آپ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اصلی قرآن جو آئے گا وہ امام مہدی کے ظہور کے بعد آئے گا تو قرآن ابھی تک دنیا کے اندر آیا نہیں ہے اس نے کتنی دفعہ اسی سوال کو پوچھا ہے جب سے یہ آیا ہے نا ہر دو منٹ بعد یا ایک منٹ بعد یا تیس سیکنڈ بعد اسی سوال کے تقرار کرتا ہے اور میں نے اس کو بار بار کہہ دیا کہ بھئی تیرے پاس نیا سوال نہیں ہے تم مجھے بار بار نہ کٹو کہ میں سوال کرنے لگا ہوں تم سوال کر چکے ہوں اسی سوال کو دس دفعہ تقرار بلکہ بیس دفعہ تقرار کر چکے ہیں آپ خاموش ہو جاتا کہ میں جواب دے دوں جواب ان کا یہی حربہ ہے جماعت مریہ کے علماء کا اسی سوال کو بار بار تقرار کریں گے ایک ہی سوال کو بھائی آپ کون پاگل ہیں یہاں پر دیکھنے والے پاگل ہیں میں پاگل ہوں نہیں آپ پاگل ہیں کہ ایک ہی سوال کو آپ نے بیس دفعہ پوچھا ہے تو چپ کرو پھر سوال پوچھتے ہو نا چپ کرو تا جواب دینے لگتا ہے جواب دینے لگتا ہے میں نے سوال کرنا ہے تو چپ کرو گے تو جواب دینگا تو بھائی صاحب قرآن کی بات ہو رہی ہے قرآن مجید کے پاس اب بات یہ ہے کہ عزیزوں ان کے کتابوں میں بری پڑی ہے کہ قرآن مجید ناقص ہے ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے میں نے ان سے کہا نہیں کہ یہ کہتے ہیں میرے پاس حدیث ہے جوٹے پہ اللہ کی لانت ہے میں نے آپ کو ایک مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ وہ حدیث لے کے آپ کے قرآن کامل ہے میں نے کہا میں اس چینل کا پاسورڈ آپ کو دوں گا پھر آپ اس میں سے میرے ویڈیو ڈیلیٹ کر دیں اپنے ویڈیوز جو مدرسے میں بنتے ہیں آپ کے وہ ویڈیوز اس میں لگا دیں بہت ویور بنیں گے آپ کے کیونکہ مدرسے میں جو آپ کے ہوتے ہیں نا علمی کام وہ کافی دلچسپ ہوتے ہیں وہ حدیث لے کے آنا وہ حدیث نہیں سوال جواب دینے دوں وہ حدیث لے کے آنا جوٹے پہ اللہ کی لانت آپ کو ایک مہینے کا ٹائم ہے حریص صاحب اگر نال آسکے تو پھر کیا ہوگا کونسی حدیث ہے وہ آپ نے ابھی کہا ہے کہ آپ کے پاس حدیث ہے کہ قرآن کامل ہے وہ حدیث لے کے آو نا ابھی لے کے آو ایک مہینے تک لے کے آو آپ کا ایک مہینے کا ٹائم دیا ہے آپ کے کتب میں بری پڑی ہیں صحابہ اکرام کے شہادات کے قرآن ناقص ہے قرآن کو بکری کا گئی بقیہ اس مساہد کو عثمان صاحب نے جلا دے دی ایک بھی قول نہیں ہے ایک بھی شہادت نہیں کسی صحابی کا قرآن کامل ہے ٹھیک ہے نا قرآن اب وہ صحابہ اکرام کا عمل سب دکھا وہ دکھا دے نا وہ دکھا دے نا بھائی میں نے آپ کو ایک مہینے کا ٹائم دیا نا کہ آپ کہتے ہیں صحابہ کا قول ہے کہ قرآن کامل ہے وہ ہمیں دکھا دے نا ابھی دکھا دوں کہتے ہیں نہیں کیوں نہیں ہے دکھا دی پھر کر دیا پھر مجھے جواب نہیں دے دیا پھر مجھے کار دیا مجھے جواب دیا جواب دے Patienten آپ جواب سنی نہیں رہے جواب دے نہیں رہے دو اب دوسری بات تو جواب دونے دوگے تو دواب دیں گے نا ابھی آپ نے کہا کہ کیوں نہیں ہے صحابہ کا حق ہے قول ہے کہ قرآن کا عمل ہے وہ دکھاؤ مجھے بسم اللہ عارس دکھاؤ مجھے ابو باکر کا دکھاؤ عمر کا دکھاؤ عثمان کا دکھاؤ زید بن ثابت کا دکھاؤ بسم اللہ ہا ریسپانس گیا ہے صحابہ کرام کا عمل اس بات کے دلیل ہے وہ عمل دکھاؤ وہ عمل دکھاؤ چلا قرآن کا عمل ہے مجھے وہ عمل صحابہ کا دکھاؤ کہ ثابت کرتا ہے کہ اس مصحف میں سے کوئی آیت ناقص نہیں ہے دکھاؤ وہ عمل ختم ہے نا بھائی مولوی پنچر ہے پہلے کہہ رہے تھے صحابہ کی حدیث ہے اب حدیث نہیں اب کہتے ہیں عمل ہے وہ عمل دکھاؤ وہ کونسا عمل ہے بھائی صحابہ نے حج کیا ہے صحابہ نے نماز بڑھی ہے ٹھیک ہے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ قرآن یہ کامل ہے مصحف کامل یہ ثابت ہوتا ہے نا کیسے ثابت سمجھا دو کیسے ثابت ہوتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں میرا ایک اور سوال ہے میں سمجھ رہتا ہے کہ یہ بٹھان اس طرح ہوتا ہے اس کے اوپر سوال ہے میرا سوال یہ ہے ابھی ایک سوال کیا ہے اس کا جواب لے لو ایک سوال کیا ہے نہیں نہیں یہ سوال کیا ضرورت نہیں ہے ہاں عرصمیہ ابھی ایک سوال کیا اس کے جواب لے پہر مزید سوال پھر نہیں کہنا ایک سوال کے جواب نہیں دیا کیونکہ آپ مجھے کاٹ رہے ہیں اس سوال کا جواب پھر دیں یہ سوال اسی کے مطالق ہے یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے اسی کے مطالق ہے گویا کہ اس کا جواب ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قرآن کریم کو پڑھا ہے کس قرآن کریم کی اشاعت کی ہے کس قرآن کریم کے مطابق فیصلے کی یہ مجھے بتایا اچھا تو ایک سوال کے جواب لے لو پھر دوسرے سوال کے جواب تو میرے محترم ناظرین ان کے قرآن کو بکری کہا گیا ان کے کتاب سے دکھا دیا کہتا ہے یہ شیوں کی کتاب ہے ان کو شرم بھی نہیں آتی ان کو اپنے کتاب کا نہیں ملوم کتاب آلانکہ میں اس طرح نہیں کہ میں کتاب ایسے پڑھ رہا ہوں کتاب کے صفحے دکھا دیا سب دکھا دیا اس کے موجود کہتا ہے یہ شیوں کی کتاب ہے بخاری کا دکھا دیا آپ کہتا ہے کہ بخاری جو ہے بخاری ضعیف ہے اور آپ نے ثابت کر دیا کہ جو بخاری کو ضعیف کہتا ہے اس کی عورت اس پر حرام ہو جاتی ہے اب آپ کیا کر ہو گیا اچھا چلے آتے ہیں اس طرف بخاری ضعیف اب آتے ہیں اس طرف دیکھو میرے محترم ناظرین اب موقف میرا سن لوں اچھی طرح سے اب آپ سے خدا حافظی میرے سوال کے جواب میں دے دیتا ہوں آپ سن لیں آن لائن تینکیو سر آپ کی بہت مہربانی اگلے ہفتے آپ سے گفتگو جاری رہ گی سوال کے جواب ہے ان کے سوال کے جواب کہ امام مہدی علیہ السلام کے پاس قرآن ہے دیکھیں آپ تو کہتے ہوں نا آپ کے خطب نہیں پڑا ہے کہ قرآن ناقص سے چلا گیا ہے جل گیا ہے بکری کا گئی ہے ختم ہو گیا بس ضائع ہو گیا نہیں ہے بس ختم جو ضائع ہو چکا ہے ضائع ہو چکا ہے اس کا وہ اب اس کو نہیں ملنا اہل بایت علیہ السلام کے روایات بھی صحابہ ہی کی روایات کی طرح ہیں کہ اس قرآن میں کمی ناقص واقع ہوئی ہے حالان کی شیعہ علماء یہ نہیں کہتے ہیں مخالفین کے علماء بھی نہیں کہتے ہیں جماعت عمریہ کے علماء اور شیعہ علماء شیعہ مراجعہ وہ سب یہی گنگاتے ہیں دیکھیں میرا جو موقف ہے منفرد ہے میں شیعہ علماء کے بھی مخالف ہوں میں جماعت عمریہ کے بھی مخالف ہوں کیونکہ میں دلیل کا تابع ہوں اور میں دلیل مانگتا ہوں اس مسئلے پر شیعہ بھی میری تکفیر کرتے ہیں عمریہ بھی میری تکفیر کرتے ہیں اور مجھے پرواہ نہیں ہے تکفیر کریں جہنم میں جائیں ان کی تکفیر بہت انسان کی سچ ہونی چاہیے دیکھیں قرآن ناقص ہے موجودہ قرآن ناقص ہے یہ کامل ہے فریقین کے روایات جیسے صحابہ کے روایات ابھی میں نے دکھا دیا ہے اور جو میں نے نہیں دکھایا وہ بہت زیادہ ہیں کہ قرآن ناقص ہے اسی طرح اہل بیت علیہ وسلم کے روایات بھی یہی کہہ رہے ہیں اور روایت ایک بھی نہیں ہے کہ قرآن کامل ہے تو یہ روایات بلا مناظع یعنی ایک بلا مناظع اس طرح نہیں ہے کہ روایات کے مقابلے میں دوسری بھی روایات ہیں کہ یہ قرآن کامل ہے نہیں اس کے مقابلے میں کوئی روایت ہے ہی نہیں ہے اور پھر جس انداز سے قرآن جمع ہوئی ہے وہ بیسرہ کوئی علمی انداز نہیں تھا زید ابن سابت اور ابو باکر عمر اور اسمان کا تو اور بہت سارے دوسری دلائلیں لترکبون سنن من کان قبلكم شبرن بشبرن و ذراعن بذراع فوینو للذین اکتبون الكتاب با ایدیهم ثم يقولون هذا من عند الله تو کہ ان اللذین اکتبون ما انزلنا من البینات والهدى من بعد ما بیناه لنناس في الكتاب اولائکا یالعنهم اللہ و یالعنهم اللاعنون تو دلائل بہت زیادہ دلائل بہت زیادہ ہے اس بات پر تو یہ جو قرآن فریقین کا اس مسئلے پہ اجماع ہے کہ قرآن ناقص ہے تو وہ کامل قرآن کہاں ہے جماعت عمریہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو بکری کا گئی ہے اس قرآن کو کیا کا گئی ہے بکری بکری کا گئی ہے اس قرآن کو بکری کا گئی ہے تو یا عثمان نے جلا دی وہ ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گیا شیعوں کا عقیدہ ہے کہ نہیں وہ محفوظ ہے اہل بیت علیہ وسلم کے پاس محفوظ تھا جب تشریف لائیں گے اسی قرآن کو اسی ترتیب کے ساتھ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے اور جو اس میں جو نواقص وغیرہ ان سب کو مرتفع کر کے وہ امت کو دوبارہ دکھائیں گے سب بدعات کا خاتمہ کریں گے اور پوری سنت کو بھی ظاہر کریں یہ اس کے روایات احادیث زیادہ ہیں شیعوں کے پاس کم نہیں ہے اگر آپ کہتے ہو کہ یہ کفر ہے جو بھی ہے ہم اس کفر کے تعانیٰ کو خریدنے کے لیے تیار